دو سابق جرنیلوں کے نام سے فیک اکاؤنٹ چلانے والے پکڑے گئے ہیں وہ چلانے والے کون لوگ تھے ان کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے جرجنوں پرچنوں پرچوں کے باوجود امران خان صاحب بغیر زمانت کریا گھمتے رہیں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلیں گے سیدھا مسابق پینڈی والے وہ پھر افواہیں تو وہ کوئی بنانا ان سے صرف اتنا سیریس معاملہ ہے اس ملک کا فارنگ فنڈنگ کے پی ٹی آئی کے وقین صاحب کے سویجن لینڈ کی سیار کی وجہ سے سارا معاملہ پنڈنگ کر دیا گیا اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بیراجہ عاطف ذلفکار کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر حکومت ارتالیس گھنٹے میں گئی حکومت اب گئی حکومت کب گئی ملک میں اس وقت شدید قسم کا معاشی اور سیاسی عدم استقام ہے اور ساتھ ہی افواہوں کا بزار بھی گرم ہے ادھر سے سپریم کورٹ نے ایک سو موٹر نوٹس لیا ہے اور اس کے بعد پورے ملک میں افواہیں زور پکڑی ہیں کہ یہ حکومت جاری ہے اور کچھ ایسی بھی چیمہ گویاں ہو رہی ہیں کوئی کہتا ہے کہ سیم پیج بہال ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے سیم پیج پھٹ گیا ہے جالی خبریں کیا ہیں اور اصلی خبریں کیا ہیں یہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہی خبر یہ ہے کہ دو سابق جرنیلوں کے نام سے فیک اکاؤنٹ چلانے والے پکڑے گئے ہیں وہ چلانے والے کون لوگ تھے ان کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھ ہی بالے ایک آن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام آپ لوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوج طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا بقیت آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سو موٹو نوٹس کی طرف سے یہ سو موٹو نوٹس جو ہے وہ کر لیا گیا تھا رات تقریبا نو بجے ان کا پریس لیس جاری ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے جس کے بعد آج پانچ رکنی لارجر بینچ مبینہ طور پر روک دیا ہے کہ وہ نیب کے حوالے سے اصلاحات لانے کے حوالے سے یا کانون سازی کرنے کے حوالے سے اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی پابندی آئیت کی ہے کہ نیب اور ایف ای اے میں جو درج مقدمات ہیں وہ واپس نہیں لیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہایا ہے کہ جو ای سی ال جن لوگوں کے نام نکالے گئے ہیں وہ کیوں نکالے گئے ہیں اگر کوئی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پالیسی جماعت کے عرقین ہیں خصوصا ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز وغیرہ ان کے حوالے سے انہوں نے پروسیکوشن کا ریکارڈ جو ہے وہ سیل کیا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پورے ملک میں تقریہ اور تبادلے ہیں اس قسم کے دپارجمنٹس کے اندر ان کے اوپر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے پابندی لگا دیا اچھا جب یہ سپریم کورٹ نے کل رات کو نوٹس ان کا یہ آیا تھا تو اس کے بعد ایک افواہوں کا جو ہے وہ بغار گرم ہو گئے تھا ملک کے اندر کی یہ کیا ہو گیا ہے ہم چونکہ افواہوں کو آگے بڑھانا ہمارا مقصد نہیں ہے لیکن ہمارا کچھ چیزوں کو ڈسکرس کرنا ضرور مقصد ہے تاکہ ہم آپ ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ خبر کیا ہے اور حقیقت کیا ہے اچھا یہ جب سپریم کورٹ نے یہ سارا کچھ ہویا تو اس کے بعد پھر ایک ملک بھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور اس قسم کی خبریں چلنے شیوری ہو گئے کہ جی حکومت جو ہے وہ بس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جانے والی ہے شہباز شریف صاحب خود نئے الیکشنز کا اعلان کر دیں گے قوم سے خطاب کر کے اور اس قسم کی خبریں دی گئیں گے کہ آج شہباز شریف صاحب خطاب کریں گے لیکن حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ شہباز شریف وزیادم پاکستان کل جو ہے وہ قوم سے خطاب کریں گے اور اپنی پالیسی واضح کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک افواہوں کا گرم بزاری ہے دوسری طرف ہمارے جو اپنے شیغرشیدہ مصحب پنڈی والے وہ پھر افواہیں تو وہ کوئی بنانا ان سے سیکھیں یا پھر ان کو بنانا ان سے سیکھیں ان کی تو اس صلیت سے انگار نہیں کیا جا سکتا ہے انہوں نے کچھ نئی چیزیں چھوڑ دیا مختلف چینلز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ کوئی نیا معاشی ماہر جو ہے وہ محیشت دان کے لفظ استعمال کرتے وہ وزیراعظم بننے والا ہے اور ان کے انٹرویو شروع ہو گئے ہیں سلامباد میں کون انٹرویو لے رہا ہے یہ وہ بتانے کو تیار نہیں ہے لیکن آپ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ شیخ صاحب کی جو باتیں ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ کانوں کو بڑی اچھی رکھتی ہیں بڑی پرلطف قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں لیکن ان کی گفتگو کا کبھی کوئی سنجیدہ لکھوں میں اتنا کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا یہی شیخ صاحب پہلے پتہ نہیں کیا دعوے کر رہے تھے کہا تھے کہ یہ قومت یہ پانچ سال بھی پورے کرے گی اگلی پانچ سال بھی پورے کرے گی پھر تھوڑے سے علاق خراب ہو تو انہوں نے کہا نہیں یہ قومت تو ان کے پانچ سال پورے کرے گی پھر تھوڑے سے علاق خراب ہوئے طریقہ دم اعتماد آگی تو انہوں نے میز پر مکے مار مار کہا کہ پانچ دفعہ یہ لفظ کہا کہ یہ طریقہ دم اعتماد ناکام ہوگی لیکن پھر وہ کامیاب ہوگی طریقہ دم اعتماد اور شیخ صاحب جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں بیرزگار ہوگے کیونکہ ہماری علم نہیں ان کے اس کے علاوہ ان کا کیا پروفیشن اور سیاست نہیں شاید ان کا مبینہ دور پر ایک پروفیشن ہے تو برحال یہ ان کی طرف سے باتیں کی جاری ہیں تو ان باتوں کو پہ ایڈا کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس قسم کی باتوں سے جاتا ہے کہ ملک میں افواہیں زور پکڑتی ہیں بہت ساری افواہیں پر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک افواہ ایسی بھی چلنی شروع ہوگی کہ جی کوئی ایک جج صاحب ایسے ہیں مبینہ طور پر یہ کہا گیا مختلف جگہوں سے ایسی باتیں سننے میں آئیں کہ جی وہ شاید ان کا طرف سے نشاندہی کی گئی اس کے پیچھے بھی شاید کوئی خاص مقصد تھا اب یہ سپریم کورٹ ایک عام پاکستانی یا سی ایسے ہمارا تو یہ معنی ہے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ جی وہ ملک کی بہتری کے لیے کام کرے گی انصاف کی بہتری کے لیے کام کرے گی آج بھی سپریم کورٹ نے جب یہ عدالت میں کیسے اللہ تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مقصد نظام ہے انصاف کی بہتری ہے لیکن جہاں پر بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں ہم بھی سوالات کرتے ہیں جیسے کہ یہ نیب ہے نیب کے والے سے اسی سپریم کورٹ اور ملک کے باقی عدالتیں ہیں وہ جو ریمارکس دے چکی ہیں جو اپنے حکامات میں کیا چکی ہیں کہ یہ جناب سیاسی طور پر بازو مرودنے کا کام لیا جاتا ہے نیب سے اس قسم کی چیزیں سامنے آتی رہی اور پھر خود عمران خان صاحب کی جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے بھی غالباً دو تین دفعہ اس کے قوانین میں تبدیلیاں کی تو کسی نے کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا کوئی ایسا نظام انصاف خطرے میں نہیں پڑھا پھر اسی نیب کے چیرمین کی ویڈیوز ہیں دنیا کو کوئی بھی ملک ہوتا اس طرح کی ویڈیو آنے کے بعد وہ اول تو بندہ خود ہی ریزائن کر جاتا لیکن وہ ریزائن نہ بھی کرتا تو کم از کم ضرور اس ملک کی عدالتیں ہیں اس ملک کی حکومت اس چیز کا نوٹس لیتی لیکن چیرمین نیب ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس پر بھی کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی سو موٹو نوٹس نہیں آیا پھر فارن فنڈنگ کیس کو دیکھ لیجئے آج آٹھ سال ہونے کو ہیں وہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور اس پر بھی کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا جائے کہ بھائی اس کا فیصلہ کیوں نہیں اور اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا تو پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں فضاء بلکل مختلف ہوتی آپ کو اس وقت سکرین پر ایک نظر آ رہا ہوگا اکبر ایس بابر صاحب جو کہ فارن فنڈنگ کیس کے مدعی ہیں تحریک انصافی کے بانیوں میں سے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے رکھایا کہ جی الیکشن کمیشنر فاکستان نے اس وجہ سے یکم جون تک سماعت ملتوی کی ہے فارن فنڈنگ کیس کی جو پی ٹی آئی کے وکیل صاحب ہیں وہ اگلی افتے سویڈزر لینڈ جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اتنا سیریس معاملہ ہے اس ملک کا فارن فنڈنگ کیس یا ممنوع فنڈنگ کیس لیکن پی ٹی آئی کے وکیل صاحب کے سویڈزر لینڈ کی سیار کی وجہ سے سارا معاملہ فنڈنگ کر دیا گیا اس پہ بھی سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا اچھا اس سارے معاملے میں ارفان قادر صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ میڈیا سے گفتگو بھی کیا اور ان کے ایک ٹویٹ بھی آیا ہے وہ ٹویٹ بھی آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جس میں ارفان قادر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جس سپریم کورٹ کا حکم انتظامی عمور میں مداخلت ہے اور احکامات جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں اور حکومت کو ایسے احکامات قبول نہیں کرنے چاہیے یہ ارفان قادر صاحب کی رائے ہے آپ اور ہم اس رائے سے اختلاف ہی کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ میں قانون سازی پارلیمنٹ کے اختیار ہیں اب یہ پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کو قانون سازی سے روکا گیا ہے اب جو پارلیمنٹ ہو تو اس کو تو کام بھی قانون سازی ہوتا ہے سپریم کورٹ کے پاس تو کہتے ہیں نا کہ آئین کے اندر ایک قومہ یا فل سٹاپ لگانے کا یا اٹانے کا بھی اختیار نہیں اس سے تشریح کر سکتی ہے جو قانون پارلیمنٹ بنا دیتی ہے اس کی تشریح اگر اس سے رابطہ کیا جائے تو وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے لیکن یہاں پر سپریم کورٹ نے جائے وہ بلکل حکومت کو روک دیا ہے پارلیمنٹ کو روک دیا کہ وہ کام نہ کرے پھر حکومت کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ پالیسیاں بناتی ہے اگر کسی کا نام نکلا ہے تو وہ اگر جو ٹارگیٹڈ نام ہے ان کے والے سے جس بندے کا دل چاہتا ہے وہ جا کے کورٹ میں جا کے پٹیشن کر دے حکومت سے جواب طلب کیا جو حکومت بتائے گی لیکن ایک پالیسی جو وزارت داخلہ بناتی ہے ایکزٹ کنٹرول لسٹ کے والے سے وہ ایکزیکٹیو کا اختیار ہے وہ عدالتوں کا اختیار نہیں ہے کہ وہ از خود مبینہ طور پر اس چیز کو دیکھے اور اس میں مداخل کرے ان کو روک دے یہ کام کرنے سے اور اب انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی یہ جو اگر کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے لائی جائے اور ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ افزارت داخلہ کی یا حکومت کی کوئی بھی پالیسیاں جو ہے وہ سپریم کورٹ سے پہلے پوچھ کے بنتی ہوں ایسا تو نہیں ہوتا اور بہرحال یہ چیزیں سامنے آئی ہیں پہ تبادلے تقریہ ان کے اوپر پابندی بھی سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے لیکن صرف الیکشن کے دنوں میں یہ اختیار ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتا اگر اس حکومت کو دیکھا جائے تو یہ حکومت یہاں پہ بکل واضح کر دینے کی بات ہے کہ یہ قطن کوئی نگران حکومت نہیں ہے یہ ویسے ہی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ منتخب کردہ حکومت ہے جیسے کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی اسی پارلیمنٹ یہی عراقین اسیمبلی تھے انہوں نے وردے کے عمران خان صاحب کو بنایا تھا یہ کوئی ابوری وزیراعظم بھی نہیں ہے یہ کوئی نگران وزیراعظم بھی نہیں ہے یہ کوئی جسے کہتے ہیں ٹرانسٹ والے وزیراعظم نہیں ہیں یہ فل فلیج پرانمیسٹر ہیں اور ہاں شباز شیف صاحب کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک اتحاد کے وزیراعظم ہیں تو وہ تمام طرح فیصلے اپنی مرضی سے نہیں کرتے یا صرف ایک پارٹی کے مرضی سے نہیں کرتے سب پارٹیوں کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ فیصلوں میں تاخیر بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو سپریم کورٹ کا یہ جو معاملہ تھا اس کے بعد بہت ساری افواہیں جو پھر گردش کرنا شروع ہو گئیں ہم نے بھی اس کا سرال کا نہیں کوشش کی کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ ایسے کیوں کیا جا رہا ہے بظاہر تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دن تقریر کی اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب سپریم کورٹ جو نہیں ہے ہمارے خلاف تو رات کو دلتیں کھول لیتی تھی لیکن ابھی یہ جو کیس ہے صدارتی ریفرنس جو بھیجا گیا ہے وہ تشریف آنگی گئی تھی جو منعرف اور حقین کے حوالے سے اس حوالے سے فیصلہ کیوں نہیں کر رہی وہ جناب سپریم کورٹ نے تھک کر کے فیصلہ کر دیا اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہ جو مسلسل سپریم کورٹ کو بھی اور ہمارے جو مختلف دیگر ادارے ان کو بھی مسلسل ان کے پر حملہ آور تھے انہوں نے کل کے جلسے میں تعریف کر دی اور ساتھ ہی مطالبہ کر دیا کہ جناب یہ شریف خاندان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ دیکھے تو سپریم کورٹ نے اگلے دن سو موٹر نوٹس لے لیا تو یہ چیزیں وہ جو ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں ہم کوئی ایسی کانسپریسی تھیوری یا اس میں غلط بیانی والی تو چیز ہے نہیں تو بہرحال اب یہ معاملہ چلتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اس کے بعد پھر افواؤں کا بزار ملک میں گرم ہو گیا اور یہ ایسی خبریں آنے لگی ہیں اور ہمارے ملک کے بہت نامور قسم کے جو صافی ہیں وہ بھی اس چیز پر بات کرنے لگے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ حکومت اب گئی کہ تب گئی جانے والی ہے معاملات ختم ہو گئے ہیں اور اس سیم پیج کے والے سے بھی معاملات ہونے شروع ہو گئے ایسے میں آج شام کو مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کی اور حکومت کی ایک پالیسی کا اعلان کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ حکومت تمام لگزیری جو ایمپورٹڈ آئیٹمز ہیں وہ بہن کر دیا ہیں ان کی ایمپورٹ بہن کر دیا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سالانہ جو ہے وہ تقریباً سات آٹھ ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا یعنی کہ جو پاکستان سے پیسہ باہر چلا جاتا ہے بڑی مہنگی جو چیزیں ایمپورٹ ہوتی ہیں آپ اس میں گاریاں لے لیں یہ کاسمیٹکس لے لیں اور جو دیگر مہنگے ترین سامان ہوتے ہیں اسلاح بھی اس میں شامل ہے اور اس قسم کی بہت ساری چیز ہے تو ان کے اوپر انہوں نے بابندی آئیت کیا یہ تو گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے گورنمنٹ اپنی پالیسی اناؤنس کر دیا لیکن اس کے ساتھ ہی پھر انہوں نے جناب جب ان سے سوالات کیے گئے کہ عمران خان صاحب یہ بیئے بینات دیے جا رہے ہیں اس طرح ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی تماشوں سے فرق نہیں پڑے کہ عمران خان صاحب بس تماشے لگا رہے ہیں اور ان سے جب کہا گیا کہ عمران خان نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ جی الیکشن کی طریقہ اعلان کریں تو مریم اور انگزیب وزیر اطلاعات جو ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ ڈیڈ لائن دینا بند کریں یہ جب آپ پرائم میسٹر تھے اور آپ کے خلاف طریقے دمیتباد نہیں آئی تھی تو تب یہ آپ کا اختیار تھا کہ آپ اگر الیکشن کرانا چاہتے تو کرا دیتے لیکن جی اب اختیار جو ہے مسلم لگ نون اور اس کے اتادیوں کا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کب جو ہے وہ ہوتا ہے اور پھر انہوں نے نیاب کے والے سے بات کی جو سپریم کورڈ نے نیاب کے والے سے پبندی لگئے کہ جی آپ وہ نہیں کریں گے تو اس پر انہوں نے اس چیز پر بھی انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ جی نیاب پچھلیا جو دور حکومت تھا اس میں بالکل ایسے ہوتا تھا کہ امران خان صاحب جب وزراء ایک دن بات کرتے تھے نیاب کو فلان کو گرفتار کرنے چاہیے اور اگلے دن وہ بندہ گرفتار ہوتا تھا اس قسم کی باتیں انہوں نے کی اچھا اب یہ ساری جو خبریں ہیں اس میں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان ساری خبروں سے اور کوئی نتیجہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے لیکن جو پاکستان پہلے ہی شدید قسم کے معاشی بورانگش گار ہے اس میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اچھا اس ساری صورتحال میں ایک اور خبر آئی اس ایک خبر نے بہت کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا وہ خبر ہمارے پاس بہت مستند اور محتبر ذرائع کے ذریعے سے آئی وہ یہ ہے اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے سابق جرنیلوں کے نام سے ٹوٹر ایکاؤنٹس بنا کر اور جو ہے وہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی تھی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فوج کے اندر سے کوئی لوگ جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کی مہد کر رہے ہیں اچھا اب وہ جو خبر ہے جس ادارے نے یہ ساری کروائی کی ہے ایک پاکستان کا بڑا مہت بڑا ادارہ انہوں نے یہ کروائی کی اور یہ بندے پکڑے ہیں پی ٹی اے نے پھر جو ہے وہ اکاؤنٹس بھی پلاک کر دیں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ دو اکاؤنٹس ہیں ان دو اکاؤنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بالکل پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون سی سیاسی جماعت اس میں ملوث تھی اور جو فوج میں تقسیم پیدا کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ انداروں نے پاکستان کی سیکیورٹی کے جمعہ دار جنہوں نے یہ کروائی کی انہوں نے تو خیر نام نہیں لیا کسی سیاسی جماعت کا لیکن بہرحال یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس سیاسی جماعت کی بات کی جاری ہے ان اکاؤنٹس پر جو نیچے ہیں یہ میجز جنرلز کے نام لکھے ہیں دو میجز جنرلز کے لیکن سات تصاویر عمران خان کی بھی لگی ہوئی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں تو اس پر جو ہے وہ مزید کروائی کی جاری ہے اب یہ جو ایک خبر ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی اس وقت مارکیٹ کے اندر جلی خبریں چل دی ہیں ان کے مقابلے میں یہ ایک خبر آئی ہے جس کو ہم اصلی خبر کیسے سکتے ہیں جو کہ محسنت خبر ہے وہ محسنت خبر یہ ہے کہ جناب ایک سیاسی جماعت وہ پاکستان کے اداروں کے اندر تقسیم کا تاثر دے رہی ہے جلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے یہ بڑی امپورنٹی چیز ہے لیکن یہ اب پکڑے گئے ہیں اور اس طرح کے اور بھی لوگ اب وقت کے ساتھ پکڑے جائیں گے اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہے شباز شیف صاحب کی حکومت کام کر رہی ہے اور فیصلینے میں تاخیر ہو رہی ہے تعدیح حکومتوں میں تاخیر ہوا کرتی ہے لیکن جو ہمارے ذراعے ہیں ہم کا یہ کہنا ہے کہ جناب حکومت فیلال کہیں نہیں جاری اپنے اقدامات کرے گی کال شباز شیف صاحب قوم سے خطاب بھی کریں گے اس میں مزید بھی چیزیں سامنے لیں گے اور حکومت جو ہے اس کو دو چیزیں ہم اپنی طرف سے بریکسٹ کریں گے حکومت کو اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا جی وہ اپنی ٹاؤں گوں پہ کھڑا ہو گئے پھر یہ رانہ صنعاللہ صاحب جو ہیں وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اس طرح کا عمل بھی کریں اب اگر آپ درجنوں پرچنوں پرچوں کے باوجود عمران خان صاحب بغیر زمانت کرا ہے گھنگتے رہیں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلیں گے آپ پھر اپنے اندر عمد پیدا کریں اور گرفتار کریں تاکہ یہ قانون کی بلہ دستی قائم ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی بلہ دستی ہونا چاہیے سیاسی استقام ہونا چاہیے تاکہ معاشی طور پر بھی استقام ہو سکے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ